بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ہی تعالی منو یزدان خدا کا وہ تعارف جو اس نے خدا اپنی کتاب میں کرایا ہے اور جس سے یہ حقیقت بھی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف منو یزدان تعارف قرآن فہمی کے زمن میں پرویز صاحب کے سلسلہ معرفہ القرآن کا آگاز سن انیس سو اکتالیس ایسوی میں ہوا تھا جب اس کی پہلی جلد دہلی سے شائع ہوئی تھی اس کا دوسرا ایڈیشن بھی وہیں سے سن انیس سو سینٹالیس ایسوی میں شائع کیا گیا تھا اس جلد کا عنوان اللہ تھا اس کے بعد اس جلسلہ کی دوسری کڑیاں جلد دوم جلد سوم وغیرہ کے نام سے شائع ہوتی گئیں جب ان کے جدید ایڈیشن شائع کرنے کا وقت آیا تو مشورہ یہ دیا گیا کہ چونکہ ان میں سے ہر ایک جلد مستقل موضوع سے متعلق ہے کہ چونکہ ان میں سے ہر جلد ایک مستقل موضوع سے متعلق ہے اس لیے انہیں پہلی دوسری اور دیسری جلد کہنے کے بجائے ہر جلد کا عنوان اس کے موضوع کے لحاظ سے الگ الگ رکھا جائے یہ مشورہ صاحب تھا اس لیے اسے قبول کر لیا گیا اس فیصلہ کی روح سے اس پہلی جلد کا نام منویزدہ تجویز ہوا اور اگلی جلدیں ابلیس آدم، چوہ نور، برکتور، شولہ مزدور، میراج انسانیت وغیرہ کے عنوانات کے ساتھ شائع ہوئیں پاکستان میں یہ کتاب منویزدہ کے نام سے سن 1958 عیسوی میں شائع ہوئی جو ایک عرصہ سے نایاب ہو چکی تھی اب اس کا تازہ یعنی اصل کتاب کا چوتھا ایڈیشن مصنف کی نظرسانی کے بعد شائع کیا جاتا ہے سابقہ ایڈیشنوں میں ایک مستقل اور طویل باپ مشید کے عنوان سے بیتا لیکن اس دوران میں پرویز صاحب کی تصنیب کتاب تقدیر شائع ہو گئی جس کی موجودگی میں اس کتاب میں مشید کے باپ کی موجودگی غیر ضروری سمجھی گئی اس لیے اس باپ کو حضف کر دیا گیا ہے اس زمانے میں جبکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان تک چڑھ رہی ہیں ان کتابوں کے نئے ایڈیشن شائع کرنے کا مرحلہ بڑا ہمت طلب ہے بائی ہما ان کی اہمیت اور احباب کے پہم تقاضوں کے پیش نظر ان سب کے تازہ ایڈیشن شائع کیے جا چکے ہیں صرف ایک کتاب شولہ مصدور باقی ہے جو اس کے بعد پریس میں جا رہی ہے اس دوران میں پرویز صاحب کی کئی ایک تازہ تصانیب بھی شائع ہو چکی ہیں ان میں آخری کتاب شاہکارِ رسالت عمر فاروق رضی اللہ عنہو ہے جس نے چند ہی ماہ میں دور دور تک شہرت حاصل کر لی ہے طلوعِ اسلام ایک مشنری ادارہ ہے جس کا مقصد پرویز صاحب کی قرآنی فکر کی نشروعشات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بے شاز بے شتوفیق عطا فرمائے پرویز صاحب کی تصانیب میں قرآنی آیات کا حوالہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ صورت کا نمبر اوپر اور آیت کا نمبر نیچے ہوتا ہے وَسْسَلَامِ طلوعِ اسلام ٹرسٹ 25 بی گلبرگدو لاہور مارچ سن انیس سو چوہتر بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر ایک منو یزدان اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی بنیاد خدا کے ایمان پر ہے مختلف مذہب میں خدا کا نام بدل جائے گا لیکن اس کی ہستی کا اقرار اس پر ایمان ہر جگہ شرط اولی ہوگا اس سے لازمان یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ خدا کیا ہے وہ کیسا ہے اسے ماننا کیوں ضروری ہے اس کے ناماننے سے کیا ہوتا ہے انسان اور خدا کا باہمی تعلق کیا ہے یہ سوالات جیسا کہ ظاہر ہے بڑے اہم بڑے مشکل اور بڑے نازک ہیں اور جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے وہ ان کے اتمنان بخش جواب کے لیے مصروف تحقیق و قاوش ہے سوال کی اہمیت قرآن کریم نے بھی دین کی امارت ایمان بللہ کی بنیادوں پر استوار کی ہے اس لیے قرآن کے طالب علم کے سامنے بھی وہ سوالات آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے چونکہ ان سوالات کی اہمیت قرآن کے سامنے تھی اسی لیے اس نے ان کا جواب بڑی شرعوبست سے دیا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بلند مجرد حقائق ایبسٹیک ٹروٹس کے مطلق ہر شخص اپنی اپنی بصیرت کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے میں اس باب میں اپنی بصیرت کے مطابق جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے زہل کی سطور میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے یہ موضوع بڑا مشکل اور مقامات بڑے نازق ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا کارئین اسے پورے جذب و انہمات سے پڑھیں گے اور انتہائی غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس صحیح و کافش سے قرآنی فکر کے مزید راہیں ہم پر کھل جائیں وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ الْعَلِيَ الْعَزِيمِ آپ تاریخ انسانی کے کسی دور سے گزریے اور روح زمین کے کسی خطہ پر نگاہ ٹالیے ایک چیز آپ کو بلا لحاظ زمان و مکان بلا عموم تمام نوائے انسانی میں مشترک نظر آئے گی یعنی کسی بلندو بالا ہستی کا تصور کسی فوقل پشر قوت کا احساس جس کے سامنے چھکا جائے جس کی پرستش کی جائے جس سے مرادیں مانگی جائیں جس سے ڈھرا جائے جس کے حضور نظر آنے پیش کیے جائیں جس کے چرنوں میں شردہ عقیدت کے پھول چڑھائے جائیں دنیا کے سیاہ مغربی موقعین اور مقتشفین اگر کسی ایسے علاقے میں پہنچے ہیں جہاں اس سے قبل کسی باہر کے انسان کے نقوشے قدم دکھائی نہیں دیئے اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قادر نا آشنا یاکسر حیوانی صدقی وحشت و ترندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اگرچہ وہ اپنی ترچے بودو مانت اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے بائی ہاما ان کے ہام بھی کسی غیر مرئی بلندو بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے مشہور یونانی مورخ پلوٹائرک اس بحب میں لکھتا ہے زمین پر چلتے پھرتے تم ایسی شہر بھی دیکھو گے جن کی دیواریں نہیں ہیں ایسے بھی جن میں سائنس کی کوئی علامت تخائی نہیں دیتی ایسے بھی جہاں حکمران کوئی نہیں ایسے بھی جہاں نا محلات ہیں نا ورزشکاہیں نا تھیٹر لیکن تم کو یہ ایسا شہر نہیں پاؤگی جہاں تیوتاؤں کے مندر نہ ہو جہاں دعائیں نہ مانگی جاتی ہوں جہاں منتیں نہ مانی جاتی ہوں ایسا شہر نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا تصور میں اختلاف اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اس قسم کی قوت کا احساس ہر جگہ موجود ہے اس کا تصور اور اس کی تفاصیل ہر مقام پر مختلف ہیں ایک ہی ملک میں ایک قبیلے کا معبود دوسرے قبیلے کے معبود سے نہیں ملتا ایک ملک کا خدا دوسرے ملک کے خدا سے مختلف ہے ایک قوم کا دیوتا دوسری قوم کے دیوتا سے جدہ گانا ہے ایک فرقے کا عیشور دوسرے فرقے کے عیشور سے متبائن ہے کچھ عرصہ بیشتر تک مغربی محققین کے ایک گروہ کا خیال تھا اور ممکن ہے ابھی اس خیال کے معید وہاں موجود ہوں کہ ابتدائی دور کے انسان نے جب دیکھا کہ بعض حوادث ایسے آتے ہیں مثلا موسمی تغیرات طفانِ بھادوبارہ یا وبائی امراض وغیرہ جن کے علاج و اسباب اس کی نگاہوں سے پشیدہ ہیں اور اس کے ذہن کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو ان حوادث کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوتیں ہیں جو اسے نظر نہیں آتی اس طرح انسان کے ذہن میں خدا کا تصور پیدا ہوا یہ تصور مختلف ممالک کے احوال و ضروف اور مختلف قبائل کے ماحول و قوائف کے مادہت مختلف تھا اس کے بعد جون جون زمانہ آگے بڑھتا رہا اور انسان ترقی کرتا گیا اس تصور میں بھی جلا پیدا ہوتا گیا اس طرح بتدریج خدا کا وہ تصور وجود میں آ گیا جو دنیا کے بلند مذاہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس نظریہ کو خدا کے تصور کا ارتقاء کہا جاتا ہے جس کی تفصیل گرانٹ ایلن کی کتاب دا ایولویشن آف دی آئیڈیا آف گارڈ یا فریزر کی گولڈن باک وغیرہ کتابوں میں ملے گی لیکن بعد کے محققین نے اس نظریہ کی تردید کر دی اور کہا کہ خدا کا صحیح تصور شروع سے ایک ہی رہا ہے اس میں تدریجو ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ اثر حاضر کے مشہور مورخ اس کی تردید لیکن بعد کے محققین نے اس نظریہ کی تردید کر دی اور کہا کہ خدا کا صحیح تصور شروع سے ایک ہی رہا ہے اس میں تدریجو ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چنانچہ اثر حاضر کے مشہور مورخ ڈاکٹر آرنلڈ ٹوئن بی اپنی کتاب این ہسٹیرین اپروچ ٹو ریلیجن میں لکھتا ہے کہ پروفیسر شمٹ کی تحقید یہ ہے کہ خدا کی پرستش کا جو تصور بلند مذاہب نے بیش کیا ہے یہ کوئی نیا تصور نہیں جسے انہوں نے ایجاد کیا ہو نوئے انسانی کا قدیم ترین مذہب یہی تھا جس کا آہیاء بلند مذاہب نے کیا ہے پروفیسر شمٹ کی جس کتاب دی آریجن اینڈ گروت آف ریلیجن سے ڈاکٹر آرنلڈ نے مذہورہ بالا نتیجہ پیش کیا ہے وہ اس موضوع پر اثر حاضر کی بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے اس میں اس نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ انسان کے ابتدائی تمدن میں جس بلند ہستی کا تصور پایا جاتا ہے وہ وہی تصور تھا جو تحوید کے علم برطار مذہب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے چنانچہ نسل انسانی کے قدیم ترین قبائل میں سے اکثر کی نسبت یہ بات توسوک سے کہی جا سکتی ہے کہ خدا کے مطلق ان کا یہی تصور تھا لہذا ارتقائی مذہب کا نظریہ اب عمرانیات کے پورے میدان میں یکسر دیوالیہ ثابت خل چکا ہے کیونکہ ہماری کتاب کا موضوع خدا کے تصور یا عقیدہ کا تاریخی اس لئے ہم اس نکتہ کی مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھتے ہمارے مقصد پیش نظر کے لئے صرف اتنا کہتے نہ کافی ہوگا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سے انسان میں تمدنی شعور پیدا ہوا خدا کی طرف سے باوساتت انبیاء اکرام وہی کی رہنمائی شروع ہو گئی اس تعلیم کا نکتہ معvy خدا کے متلق صحیح تصور تھا اور ظاہر ہے کہ جب اس علم وہی کا سرچشمہ ایک ہی خدا تھا تو یہ تصور بھی شروع سے اخیر تک ایک ہی ہوگا اور ایک ہی تھا لیکن ہوتا یہ رہا کہ ایک رسول آتا اور خدا کی اس بلندوں بالا تصور کو نہائیت وضاحت سے پیش کر دیتا کچھ عرصہ کے بعد یہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو جاتی اور محسوسات کا خوگر انسان علوہیت کے اصاف اور چفاف تصور میں اپنی ذہنی رنگ امیزی کرنے لگ جاتا کبھی وہ ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا جن سے وہ ڈرتا اور خوف کھاتا کبھی ان کو جن سے وہ اپنی کچھ تواقعات وابستہ کرتا کبھی ان ذہنی اور خیالی معبودوں کی عظمت و تقدیز کے پیش نظر ان کے مجسمیں کھڑے کرتا پت تراشتہ چنانچہ یہ مختلف دیوی دیوتا اندر اگنی سورج چاند گنگا جمنا سام گائے پیل سب اسی جذبہ خوف و امید یعنی دافعہ ام مذرد اور جلب منفعات کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں جب ذہن انسانی پر اس طرح تواہم پرستی کی تاریخیاں چھا جاتی تو پھر ایک اور رسول آ جاتا اور خدا کے پاکیزہ تصور کو وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیتا اور انہیں واضح الفاظ میں بتا دیتا کہ انسان اشیاء کائنات کا مسجود ہے ساجد نہیں اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں جن کی روح سے یہ اشیاء فطرت کو مسخر کر سکتا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے سمندروں کی شور انگیزیاں پہاڑوں کی گراند سامانیاں تہت سرا کی آتش فشانیاں اوجے سریا کی طالت آفرینیاں اور نور پاشیاں دریاؤں کی آگاہ وحشت خیز تلاتم خیزیاں اور گاہ سکون افزار روانیاں ہواوں کی تندو تیز جولانیاں خوفناک سہراؤں کی دیشت انگیزیاں اور حیرت افروزیاں گرزے کے یہ جملہ کائنات اور اس کے مختلف اور متنوو مظاہر سب انسان کے سامنے ہاتھ باندے خدمت کے لیے کھڑے ہیں لہٰذا ان چیزوں کے سامنے جھکنا اور انہیں اپنا آقا اور حاکم تصور کرنا چیوانی وہی کا یہ سلسلہ اسی نہجو انداز سے جاری رہا تا آنکھے جب ذہن انسانی سنشعور کے قریب پہنچ گیا تو خدا کا یہی پاکیزہ اور منزہ صاف اور شفاف بلندو بالا تصور ایک مکمل صورت میں قرآن کے اندر دے دیا گیا اور اس صحیفہ آسمانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا چنانچہ اب خدا کا صحیح تصور جسے خدا نے بیان کیا ہو اپنی حقیقی اور اصلی شکل میں جس میں ذہن انسانی کی رنگ امیزی کا شائعبہ تک نہ ہو قرآن کی دفتین کے اندر ہے اس سے باہر اور کہیں نہیں اس لیے کہ آج دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جس کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں وہ لفظن لفظن وہی ہے جو ان کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے ملی تھی تفصیل اس اجمال کی میری کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں میں ملے گی لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے خدا کے متعلق وہ تصور مل جائے جسے خود خدا نے بیان کیا ہے تو اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ذریع نظر کتاب کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن نے خدا کا تصور کیا بیش کیا ہے ذاتِ خداوندی یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے اس کی کنہ و حقیقت اور امباہیت و قیفیت کا سمجھنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں ایک محدود فائنائٹ ذہن لا محدود انفائنائٹ کا تصور کر ہی نہیں سکتا خدا تو بہت بڑی چیز ہے دور حاضر کے مفکرین اور سائنستان ہمیں بتاتے ہیں کہ زمان ٹائم کی کوئی ابتداء نہیں اور مکان سفیس کی کوئی حد نہیں یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ زمانہ فلاں وقت سے شروع ہوا اور کائنات کی فضاء کا آخری کنارہ وہ ہے نہ زمانہ کا کہیں سے آغاز ہوا نہ فضاء کا کوئی آخری کنارہ ہے فلسفہ اور سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں لیکن آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور ایک لا ابتداء یا لا انتہا مکان کا تصور کرنے کی کوشش کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں ان کا تصور آ ہی نہیں سکتا آپ جتنا زیادہ ذہن پر زور ڈالیں گے اتنی ہی جلدی آپ جنجلا اٹھیں گے سو جب زمان اور مکان کے تصور کی یہ حالت ہے تو خدا کی ذات کا تصور جو زمان و مکان کا خالق ہے کس طرح انسان کے ہیتائے ادراک میں آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ذات خداوندی کی گناہ و حقیقت کے مطلق کچھ نہیں کہا صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی صفات اٹریپیوٹس کیا ہیں صفات خداوندی قرآنی تعلیم کی عظمت اور بے مسالیت کا بنیادی کوششہ یہ ہے کہ ان صفات کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے اس سے بلند پاکیزہ اور مکمل تصور اور کہیں نہیں مل سکتا حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا خود انسانی زندگی کے مقصود و منتحہ کا تیین خدا کے تصور پر موقوف ہے جس قسم کا خدا کا تصور کسی کے ہاں ہوگا اسی قسم کی اس فرد کی زندگی اور اس جماعیت یا قوم کا معاشرتی نقشہ ہوگا یہ غالباً مغربی مفکر کانٹ کا تھا یہ غالباً مغربی مفکر کانٹ کا تھا جس نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلان قوم نے کس قسم کا معبود پرستش کے لیے اختیار کر رکھا ہے اور میں تمہیں اس قوم کی تحذیب و تمدن کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا فلحاظہ خدا کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے جب وہ بے مثل و بے نظیر ہے تو ظاہر ہے کہ اس تصور کی روح سے انسانی زندگی کا جو مقصود و منتحہ ہوگا اور اس کے حصول کے لیے جو راستے قرآن میں تجویز کیے ہوں گے جنہیں وہی کی راہنمائی کہتے ہیں وہ بھی بے مثل و بے نظیر ہوں گے یہی وجہ ہے کہ کاروان انسانیت کو جو راہنمائی قرآن کی روح سے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہم نے اوپر کہا ہے کہ جس قسم کا خدا یعنی صفات خداوندی کا تصور ہمارے سامنے ہوگا اسی قسم کی ہماری انفراتی اور اقتماعی زندگی ہوگی اس سے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا خدا کے تصور کے ساتھ بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ لینا نہائیت ضروری ہے انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے ہیوانی سطح انیمل لیول کہا جاتا ہے یہ زندگی خالص مادی پیکر آب و گل کی زندگی ہے جس کا مقصد دیگر ہیوانات کی طرح تحفظ خویش پریزرویشن آف سیلف اور تولید نسل پروکریئیشن ہے انسانی زندگی یہ زندگی اس دنیا کی طبعی زندگی ہے اور موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسے مادی تصور حیات میٹیریلیسٹک کونسپٹ آف لائف کہتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی صرف طبعی ہیوانی زندگی سے عبارت نہیں اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات پرسنیلٹی یا انسانی نفس سیلف یا آنا یا ایغو کہتے ہیں قرآن اسے روح خداوندی الہیاتی توانائی یا ڈیوائن انرجی کی اسطلاح سے تعبیر کرتا ہے نفع کافی ہے من روحے ہی سورہ نمبر بتیس آیت نمبر نو اور نفس کہہ کر پکارتا ہے انسانی جسم تو ہاران بدلتا رہتا ہے لیکن انسانی ذات خارجی تغیرات سے اثر پجیر نہیں ہوتی اور اگر اس کی مناسب نشو نما ہو جائے تو انسان اپنی طبعی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا اور حیات جعوید حاصل کر سکتا ہے چونکہ اس موضوع پر میری متدد تصانیف مثلاً ابلیس آدم انسان نے کیا سوچا اسلام کیا ہے اور جہان فردہ وغیرہ میں تفصیلی بحث کی جا چکی ہے اس لیے اس مقام پر صرف انہی اشارات پر اختفاق کیا جاتا ہے انسان نے کیا سوچا کہ مطالعہ سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ دور حاضر کے مغربی مفکر اور سائندان کس طرح رفتہ رفتہ انسانی ذات کے مطلق قرآن کے پیش کردہ تصور سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور اس عمر کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا موت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا قرآن نے انسانی ذات کو روحِ خداوندی کی اسطلاح سے تعبیر کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ انسانی ذات قرآن نے انسانی ذات کو روحِ خداوندی کی اسطلاح سے تعبیر کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے کہا ہے کہ نمبر ایک خدا کی بھی ایک ذات پرسنیلٹی ہے اور انسان کی بھی ایک ذات پرسنیلٹی ہے واضح رہے کہ انسان کی ذات خدا کی اتا کرتا ہے ذاتِ خداوندی کا جذب نہیں ذات پرسنیلٹی ایک غیر منقسم وحدت انڈیویزبل یونیٹی جو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی اور جب انسانی ذات ذاتِ خداوندی کا جذب یعنی حصہ نہیں تو ویدان یا تصوف کا یہ عقیدہ کہ انسانی ذات آخر العمر ذاتِ خداوندی میں مدغم ہو جائے گی اور اس طرح جذب اپنے کل سے مل جائے گا جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے قرآن کے خلاف ہے نمبر دو ذات پرسنیلٹی جہاں بھی ہوگی اس کے بنیادی خصائص بیسک کریکٹرسٹکس ایک ہی ہوں گے نمبر تین خدا کی ذات چونکہ مکمل ترین اور بلند ترین ذات ہے اس لیے اس کے خصائص و صفات بھی مکمل ترین اور بلند ترین ہیں قرآن انہیں اسمال حسنہ سے تعبیر کرتا ہے یہ اس ذات کی مختلف شعون یا فیسٹس نمبر چار انسانی ذات ایک سیمٹی ہوئی شکل میں اور ذات خداوندی کے مقابلہ میں محدود ہے اس لیے اس کی صفات بھی خدا کی صفات کے مقابلہ میں محدود ہیں لیکن بھائی ہما اس میں محدود طور پر وہ تمام صفات موجود ہیں جنہیں خدا کے سلسلہ میں اسمال حسنہ کہا جاتا ہے بجز ان صفات کے جو خدا کی لا محدودیت سے متعلق ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی نمبر پانچ خدا کی ذات میں اس کی صفات مکمل ترین شکل میں جلوہ بار ہوتی ہیں انسانی ذات میں یہ صفات بطور ممکنات زندگی ریالائزبل پوسیبیلیٹیز یا مزمر لیٹنٹ یا مستطر پوٹنٹ یا خوابیدہ دورمنٹ شکل میں ہوتی ہیں ان کا مشہود مینی فیسٹ یا بارج ایکٹولائز کرنا انسانی زندگی کا مقصود ہے اسی کو انسانی ذات کی نشو نما دورپنٹ کہتے ہیں نمبر چھے ظاہر ہے کہ ایک نکلی سطح لوئر کی ذات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تکمیل کے لیے کسی بلند ہائر ذات کو بطور میار سٹینڈرڈ اپنے سامنے رکھے اگر انسان کے سامنے اس قسم کا میار نہ ہو تو وہ کبھی یقین اور وسوک کے ساتھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کی ذات کی نشو نما ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ذات کی نشو نما ہو ہی نہ رہی ہو اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا ہو کہ اس کی نشو نما تذکیہ نفس ہو رہی ہے لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی نشو نما کے لیے صفات خداوندی کو بطور میار اپنے سامنے رکھے قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل و وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے ان کے میار سٹینڈرڈ بننے میں کسی قسم کا شک و شبا یا ابحام و التباس نہ رہے جون جون انسانی ذات میں ان صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے وہ قرآن کے الفاظ میں خدا کے رنگ میں رنگا جاتا یا اس کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے نمبر سات انسانی ذات میں ان صفات کی نمود کچھ ایسی شہ نہیں جس کے متعلق کسی دوسرے کو کچھ علم ہی نہ ہو سکے اور پوچھنے والے سے یہ کہہ دیا جائے کہ ان صفات کا اظہار انسان کی صیرت و کردار میں ہوتا ہے جو مرعی اور محسوس شکل میں ہر ایک کے سامنے آ جاتا ہے اسی کو انسان کا کریکٹر ہی میراج انسانیت ہے اس کے سوا روحانیت کا کوئی تصور نہیں قرآن کریم میں تو روحانیت کا لفظ تک نہیں آیا خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ خلق عظیم کے حامل تھے یعنی بلند ترین کریکٹر کے حامل سورہ 68 آیت نمبر چار نمبر آٹھ خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور میار رکھ لینا اور اپنی ذات میں ان کی نغود کو زندگی کا نصب عین قرار دے لینا ایمان بلہ خدا پر ایمان کہلاتا ہے نمبر نو جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے انسانی ذات ہر انسان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے لیکن ملتی ہے غیر نشو نمائی آفتہ شکل میں انسان کا جو عمل قرآنی پروگرام کے مطابق ہوگا اس سے انسانی ذات کا استحقام ہوگا جو اس کے خلاف ہوگا اس سے اس میں زوف و عزم حلال واقع ہوگا اسے قانون مقافات عمل کہتے ہیں ان اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی سامنے آجاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی لہٰذا انسانی ذات پر ایمان کے معنی خدا پر ایمان اس کے قانون مقافات عمل پر ایمان اور حیات آخرت پر ایمان کے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ خدا اور انسان کا بنیادی تعلق کیا ہے اور اس سے صفات خدا وندی کا اپنی حقیقی اور بلا آویز شکل میں سامنے ہونا کس قدر ضروری خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ انسان کا اپنی ذات کے وجود پر ایمان ہے جو اسے حیوانی سطح کی زندگی سے بہت بلند لے جاتا ہے مغرب کے مادی مکانکی تصور حیات اور قرآنی تصور زندگی کا یہ بنیادی فرق ہے اور اسی فرق سے دونوں کے راستے ایک دونے سے بلکل مختلف ہو جاتے ہیں راستے بھی مختلف اور منزلیں بھی مختلف اسے پھر چن لیجئے کہ جس شخص کا اپنی ذات پر ایمان نہیں اس کا خدا پر ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا ذات کی بنیادی خصوصیت ہیں اب ایک قدم اور آگے بڑھئے یوں تو ذات پرسنیلیٹی کی ہر خصوصیت اپنی جگہ اہم ہوتی ہے لیکن ان میں سے دو خصوصیت ایسی ہیں جنہیں بنیادی کہا جا سکتا ہے یعنی حریت فریڈم اور استغنا انڈیپینڈنس استغنا کے معنی ہیں اپنی ذات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا بغیر کسی خارجی سہارے کے از خود قائم رہنا اسے قرآن کی اسطلاح میں سمدیت کہتے ہیں اور خریت سے مراد ہے صاحب اختیار و ارادہ ہونا خدا جو ذات مطلق اور مکمل ہے وہ انتہائی شکل میں غنی حمید سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو ست سٹ فال لما یورید سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو سات ہے یعنی اس میں سمدیت اور حریت کی صفات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں سمدیت کے مطلب تو ہم کسی دوسرے مقامات پر مفتگو کریں گے جہاں تک حریت کا تعلق ہے خدا مطلق قوتوں اور لا محدود اختیارات کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود اس نے خود ہی اپنے اختیارات اور اختیارات پر کچھ پابندیاں آئت کر رکھی ہیں یعنی سیلف امپوزڈ لیمیٹیشنز پابندیاں مثلا قرآن میں ہے کتبہ علا نفس الرحمہ سورہ نمبر چھے آیت نمبر بارہ اللہ نے اپنے اوپر اشیاء کائنات کی ربوبیت یعنی انہیں سامانے نشور نمعہ بہن پہنچانا فرض کر رکھا ہے دیکھئے یہ ایک پابندی ہے لیکن اس قسم کی پابندیاں سے اس ذات کی اور ریت پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا اس سے وہ کسی غیر کی محکوم نہیں ہو جاتی محکومی خارج سے آیت شدہ آکام کی پابندیوں کو کہتے ہیں خود آیت کردہ کی اوٹ کی پابندی محکومی نہیں کہلاتی اگر آپ کسی کے حکم سے کسی جگہ خاص وقت پر پہنچتے ہیں تو یہ محکومی ہے لیکن اگر آپ اپنی مرچی سے وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اسے محکومی نہیں کہا جائے گا یہ اصول پرستی ہوگی خدا کا اپنے مطلق اختیارات پر خود ہی پابندیاں آیت کر لینا ایک عظیم حقیقت کا مجھر ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اپنے اختیارات اور قوتوں کو ایک متلق الانان دکٹیٹر کی طرح استعمال نہیں کرتا بلکہ قائدے اور قانون کے مطابق استعمال کرتا ہے اور قائدے اور قانون سے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جس قسم کے حالات کا تقاضی ہو وہاں اسی قسم کی صفت خدا وندی کا ظہور ہو جاتا ہے دوسرے الفاظ میں اسے یوں سمجھئے کہ جس قسم کے خارج میں حالات ہوں اسی کے مطابق خدا کی طرف سے رد عمل ری ایکشن ہوتا ہے واضح رہے کہ جب خدا کے لئے رد عمل کی استلاح استعمال کی جائے تو اس سے وہ مفہوم قطن مقصود میں ہی ہوتا جو مفہوم انسانی رد عمل کا ہوتا ہے انسانی رد عمل کی بنیاد بیشتر صورتوں میں جذبات پر ہوتی ہے اور خدا کی ذات جذبات سے منزہ ہے سنت اللہ کا مفہوم یہ حقیقت کہ خاص حالات میں خدا کی ایک خاص صفت کا ظہور ہوتا ہے قانون خدا وندی کہلاتی ہے اور چونکہ خدا متبدل ہوتے ہیں لا تبدیل لے کالمات اللہ سورہ نمبر دس آیت نمبر چونسٹھ قانون خدا وندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی فالن تاجدہ لسنت اللہ تبدیل والن تاجدہ لسنت اللہ تحویل سورہ نمبر پائن تیس آیت نمبر تین تالیس تم قانون خدا وندی میں تبدل اور تحول ہرگز نہیں دیکھو گے اسی عظیم حقیقت کا اعلان ہے اس کے معنی یہ ہے کہ نظام کائنات فطرت کی اندھی قوتوں کی روح سے نہیں چل رہا بلکہ غیر متبدل اور متین قوانین کے مطابق سرگر میں عمل ہے قرآن نے متعلیہ فطرت اور مشاہدہ کائنات پر بڑا زور دیا ہے اسے وہ بلکہ ربکم سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو خدا کے آمنے سامنے ہونے کا ذریعہ بتاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ متعلیہ فطرت سے وہ قوانین خدا وندی بے کاب ہو کر انشان کے سامنے آ جاتے ہیں جن کا تعلق نظم نس کے قائرات سے ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم متعلیہ فطرت اور مشاہدہ کائنات کو خدا پر ایمان لانے کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے تفصیل اس اجمال کی میری کتاب اسلام کیا ہے میں اسلام کیا ہے کہ باب انسان اور خارجی کائنات میں ملے گی خارجی کائنات میں خدا کے قوانین از خود جاری اور ساری ہیں اور ہر شئے ان کی پابتی پر مجبور ان میں سے کسی شئے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ ان قوانین سے کسی قسم کی سر تابی کر سکے وہ سب ان کے سامنے سربسجود ہیں لِلَّهِ يَسْجُدُ وَمَنْفِس سَمَوَاتِ وَالَعَرْز سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر پندرہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب قوانین خدا کے سامنے چکا ہوا ہے لیکن انسان کو چونکہ ذات پرسنیلٹی عطا ہوئی ہے اور ذات کی بنیادی خصوصیت حریت فریڈم ہے اس لئے انسان کو ان قوانین کی پابندی پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا انسان اور پابندی قوانین اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ان کی پابندی کرے اور چاہے ان سے سرطابی اختیار کر لے سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر انتیس جس کا جی چاہے انہیں تسلیم کرے جس کا جی چاہے ان سے انکار کر دے اگر وہ تو اس کی ذات کی نشو نمہ ہو جائے گی نہ کرے گا تو اس کی ذات تبی ہوئی انڈیولپ رہ جائے گی اور یہ واقعہ ہے کہ قد افلا من زکاہ وقد خوابا من دساہ سورہ نمبر اکیانوے آیت نمبر نو دس جس کی ذات کی نشو نمہ ہو گئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا اور جس کی ذات تبی ہوئی رہ گئی وہ تباہ برباد ہو گیا اس سے ہمارے سامنے دو تین اہم باتیں آ جاتی ہیں نمبر ایک قوانین خداوندی کی پابندی خارج سے آئد کردہ احکام کی کرہن مجبورن پابندی نہیں ہوتی بلکہ انسانی ذات کی از خود آئد کردہ کوئیود کی پابندی ہوتی ہے اس لئے قرآن نے اسے عطاق سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی ہے کسی کام کو بطیب خاطر دل کی پوری رضمندی سے کرنا جو کام مجبورن کیا جائے اس سے انسانی ذات کی نشو نمہ ہونا تو کجا وہ دب کر اور کچل کر رہ جاتی ہے بطیب خاطر قوانین خداوندی کی عطاق سے انسانی ذات کے اختیار و ارادت کی صلاحیت میں وسط پیدا ہوتی ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھ آسی نیشوت از جبر پیدا اختیار اس کو کہتے ہیں نمبر دو یہ قوانین خداوندی چونکہ صفات خداوندی کے مظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان کی عطاق خود انسانی ذات کے میارے آلہ کا اتباہ ہوتی ہے یعنی اس کے رنگ میں رنگ جانے اور اس کے کالب میں ڈھل جانے کی آرزو اور کوشش بل لفاظ دیگر ان سے انسانی ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے مثلا جیسے طبعی دنیا میں جب کسی کو پیاس لگے اور کوئی اس سے کہے پانی پی لو تو یہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی بلکہ اپنے جسم کے تبعی تقاضی کی تسکین ہوگی نمبر تین ان قوانین کی عطاق سے ایک طرف انسانی ذات کا اثبات افرمیشن ہوتا ہے اور وہ علا وجہ البصیرت دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مقام بلندی ابر کر سامنے آ جاتی ہے جس سے یہ حقیقت پینکاب ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں ساری کائنات سے عرفہ و آلہ ہے وہاں اپنے میارے کبرا ذات خداوندی کے مقابلہ میں بہت نیچے ہے صلات میں قیام اور سجدہ انہی دونوں احساسات کے مظہر ہیں قیام میں تمام کائنات کے مقابلہ میں انسانی ذات کا اثبات اور اتفاہ مقصود ہوتا ہے اور شکوع و سجود میں انسانی ذات کا ذات خداوندی کے مقابلہ میں خضوع و تعبد نمبر چار اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شاہ انسان کی ہم سنگ نہیں ہو سکتی اس لیے کہ کائنات میں صاحب ذات پرسنیلیٹی کا مالک صرف انسان ہے مغرب کا مادہ پرست چونکہ اپنے آپ کو دیگر اشیاء کائنات کی طرح مادہ کی پیداوار یا عز قبیل مادہ سمجھتا ہے اس لیے وہ اس جہان رنگ بو میں جذب ہو سکتا ہے لیکن قرآن تصور حیات پر یقین رکھنے والا اس محسوس کائنات میں اپنے آپ کو منفرد پاتا ہے اس کا رفیق کوئی دوسرا صاحب ذات ہو سکتا ہے یعنی برابر کی سطح پر ایک انشان کا رفیق دوسرا انشان ہو سکتا ہے اور بلند درجہ پر انشان کا رفیق خود خدا ہو سکتا ہے لے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی کائنات میں قوانین خدا وندی کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں باز جلدی سے باز بہت دیر میں مثلا کسی درخت کے بیچ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قانون خدا وندی کے مطابق اس کی نشو نمہ کی جائے تو وہ کے بعد جا کر مرتب ہوتے ہیں مثلا زندگی کے اولین جرس امہ کا مختلف ارتقائی مراحل دے کرنے کے بعد انسانی پیکر تک پہنچنا یہ کہیں کروڑوں برس کے بعد جا کر ہوا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فدرت کے ساتھ انسان کا ہاتھ شامل ہو جائے تو نہ صرف اس مدد میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے جس میں کسی عمل نے ان تنہا فدرت کے قائدے کے مطابق نتیجہ خز ہونا تھا بلکہ اس کے حسن و رالائی اور افادیت و رفاہیت میں بھی پیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے وہی پودا جو عام حالات میں چھ ماہ کے بعد پھول کھلاتا تھا اور وہ بھی صرف ایک رنگ کا یورپ کی تیربہ گاہوں میں چوبیس گھنٹے میں چار چار مختلف رنگوں کے پھول سامنے لے آتا ہے یعنی جب انسان قوانین خداوندی کا رفیق بن جاتا ہے تو خدا کے تخلیقی پروگرام نے تیزی آ جاتی اور نتائج میں حسن پیدا ہو جاتا ہے قوانین خداوندی کے نتیجہ خیز ہونے کی جو شکل خارجی کائنات میں ہے وہی صورت انسانی دنیا میں بھی ہے مثلا قرآن میں ہے کہ کائنات میں یہ اصول کار فرما ہے کہ یہاں حق و باطل میں کشم کش جاری رہتی ہے اس کشم کشم حق باطل کا سر تو اڑ دیتا ہے اور اس طرح باطل آخر عمر نیز تو نابود ہو جاتا ہے یعنی تعمیری قوتیں آخر عمر تخریبی قوتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اس طرح کائنات اپنی ارتقائی منزلیں تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے یہ فطرت کا قانون ہے جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے ہزار ہزار اور پچاس پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ انسانوں کی رفاقت شامل ہو جائے تو حق کا یہی گلبہ چند دنوں میں سامنے آ سکتا اور ان کے مطابق اپنی ساتھ کی نشو نماء کے لیے مصروف سیو عمل ہوں ایمان اور عمل صالح اس کو کہتے ہیں ایسے انسانوں کے گروہ کو جماعت مومنی یا حضب اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے اس جماعت کی سیو عمل سے ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں قوانین خدا وقت میں اثر انگیز اور نتیجہ خز ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح افراد معاشرہ کی نشو نماء ہوتی رہتی ہے قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسانی ذات کی نشو نماء فرد اور معاشرہ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسانی ذات کی نشو نماء انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی یہ صرف جماعت کے اندر قرآن معاشرہ میں ہو سکتی ہے وہ فرد کو مخاطب کر کہتا ہے کہ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا کے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ سادقین کے معیجت کونو اس کی بنیادی شرط ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خانقاہیت کی خلوت گاہوں اور زاویہ نشینی کے تجرد قدوں کو ذہن انسانی کی اختراح بتایا ہے سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27 جو خدا کے تجویز فرمودہ دین کے خلاف ہے خدا کا دین معاشرہ کے اندر قائم ہوتا ہے دین انسانوں کے باہمی معاملات کے لیے اصول و ضوابط عطا کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی جنگل میں چلا جائے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو تو اسے نہ دین کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایمان کی حاجت نہ اس کی ذات کی نشو نمہ ہو سکتی ہے نہ انسانی زندگی کے ارتکا کی کوئی شکل وہ ترحقیقت انسانی سطح پر زندگی پسر ہی نہیں کر سکتا لہذا دین اجتماعیت کا مقتضی ہے اور فرد کی ذات کی نشو نمہ معاشرہ کے اندر ہی ممکن ہے اب ایک قدم اور آگے بڑھئیے جب دنیا میں کوئی دو دالنا چاہیں وہ بھی ایک ہو تو ان میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا ضروری ہے اسی کا نام وحدت فکر و نظر یا ایمان کا اشتراک ہے قومیت کی تشکیل یہی وحدت فکر و نظر ہے جسے قرآن انسانوں میں وجہ جامعیت قرار دیتا ہے یعنی دنیا کے دو انسان وہ کہیں بستے ہوں ان کا رنگ زبان نسل وطن کوئی ہو اگر وہ صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور خارجی میار رکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی ذات کی نشو نما کے لیے کوش ہوں تو وہ دونوں انسان رنگ نسل زبان وطن کے بود اور تفاوت کے باوجود ایک جماعت کے رکن اور ایک قوم کے افراد ہوں گے قرآن نے قومیت کی تشکیل کے لیے یہی میار بتایا ہے اس طرح انسانوں میں جو وحدت پیدا ہوتی ہے وہ خون رنگ زبان اور وطن کے رشتوں سے کہیں زیادہ محکم اور پائدار ہوتی ہے اگر یہی اس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور یکرنگ ہوتے جائیں تو اس سے تمام نوئے انسانی ایک عالم گیر پرادری بن جائے گی اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی توحید یعنی اس کی ذات کو بطور میار اپنے سامنے رکھنے کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے وحدت انسانیت اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی توحید یعنی اس کی ذات کو بطور میار اپنے سامنے رکھنے کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے اس کے سوا وحدت انسانیت کی کوئی اور بنیاد نہیں قرآن کا مقصود و منتحہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ تمام انسان خدا کی توحید کو اپنی زندگی کا عملی شیار بنا کر ایک عالم کی برادری بن جائیں اور اس طرح وہ تمام اختلافات مٹ جائیں جن کی وجہ سے آج دنیا درندوں کا بھٹ بن رہی ہے خدا پر ایمان تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کوئی قرآن کی روح سے خدا کا تصور کیا ہے اور خدا پر ایمان سے مفہوم کیا ہے اس کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں سے اس کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کہ وہ اس خدا پر ایمان لائیں جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے دنیا میں چند دہریوں کو چھوڑ کر ہر شخص ہر تاکہ ماننا ہے جس کا تصور تمہارے یا تمہارے جیسے دوسرے انسانوں کا تراشیتہ ہے جیسے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ سونا ایک اچھی دھات ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے مرتوب ہوا میں اس پر زنگ لگ جاتا ہے سخت چیز سے ٹکرانے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے چونکہ دنیا میں سب سے ہلکی دھات ہے اس لیے عام طور پر ہوائی چہازوں کی ساخت میں کام آتی ہے ظاہر ہے کہ جو شخص ان صفات کے حامل دھات کو سونا کہہ کر اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے وہ ترحقیقت حقیقی سونے کے وجود سے انکار کرتا ہے سونے کے وجود کا قائل اس شخص کو مانا جائے گا جو اس کی صحیح اور حقیقی صفات کا قائل ہو لہذا جو شخص خدا کا تو قائل ہو لیکن اس کی صفات کا صحیح تصور اس کے سامنے نہ ہو اس کا خدا کو ماننا حقیقی خدا سے انکار کے مرادف ہو گا لہذا خدا پر ایمان اس شخص کا تسلیم کیا جائے جو اس خدا کا قائل ہو جس کی صفات قرآن قریم نے بیان کی ہے اور جو صفات قرآن کے سوا اور کہیں مذہور نہیں قرآن ایمان کی خصوصیات نہ صرف یہ کہ خدا کا جو تصور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نمبر ایک تمام کائنات پر خدا کا اقتدار و اختیار ہے لیکن وہ اپنے اقتدار و اختیار کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی بلوفہ ذی یہ یہ تمام سلسلہ کائنات لگے بدھے قوانین کے مطابق سرگر میں عمل ہے جو محکم اور اٹل ہیں یہی قوانین خود انسانوں کی دنیا میں بھی کار فرما ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک متین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس میں کبھی استثناء نہیں ہوتی نتیجہ دوسری قسم کا پیدا کرے جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا یہ نتائج خدا کے متین کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں نمبر دو بجز ان صفات کے جن کا پرلک خالصتا خدا کی لا مطناہیت اور لا محدودیت سے ہے مثلا یہ کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا نہ ہی وہ عدم سے وجود میں آیا ہے انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہیں جو صفات ذات خدا وندی کی ہیں اس فرق کے ساتھ کہ انسانی ذات کی یہ صفات محدود اور چھمٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہے ان کی نشو نمائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان صفات خدا وندی کو اپنے سامنے بطور میار رکھے یہ انسان اور خدا کا بنیادی تعلق ہے جس چیز کو قوانین خدا وندی کے عطا کہتے ہیں وہ معاذ اللہ کسی مستبد متلک الانان ڈکٹیٹر کے احکام کی فرما ہوتا ہے جن سے انسانی ذات کی نشو نمائی ہوتی ہے ان ہدایات کے اتباع سے اس ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ہم خدا کی صفات اسمال پسنا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سمٹی ہوئی اور محدود شکل میں گویا خدا ہماری ذات کی صفات کا بھی ذکر ہوتا ہے اسی لئے قرآن کریم میں لَقَدْ عَنْجَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تس ہوت دیگر مقامات یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے معنی عظمت و شرف بھی ہے اور تذکرہ بھی اقبال کے الفاظ میں محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا نمبر تین جون جون انسانی ذات کی نشو نباہ ہوتی جاتی ہے وہ خدا کے تخلیقی پروگرام میں شریک ہوتا جاتا ہے اس طرح خدا اور بندے کا تعلق رفاقت کا ہو جاتا ہے جس میں خدا بہرحال رفیقی آلہ ہوتا ہے خدا اور انسان کا یہ تعلق قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا مشرق کے اہل مذاہب کے ہاں خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا یہ ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے جسے انسان کو توان و کر ماننا ہے اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے اسے راضی کرنے کے لیے اس کے حضور نظر نیاز گزار یا اس کے کسی مقرب کی وساطت سے اس تک سفارش پہنچانا ضروری ہے جب وہ اس طرح خوش ہو جاتا ہے تو انسان خدا کا تعلق صرف خارجی کائنات سے ہے جس میں اس کے قوانین قوانین فطرت کی شکل میں کار فرما ہیں انسان کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کا مطالعہ کرے اور ان کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے کام میں لائے باقی رہی انسانی دنیا تو اس میں انسانوں کو اپنے معاملات اپنی اقل و فہم کی روح سے تیع کرنے ہوگے ان کے لئے کوئی غیر متبدل اصول اور قوانین نہیں خدا کے ساتھ تعلق کا ایک تصور ان لوگوں کا ہے جو روحانیت کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ براہراز تعلق ہوتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں لوگوں کی دھائیں اس سے منظور کراتے ہیں وہ انہیں غیب کی باتیں بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تعلقات کا تصور بھی قرآن تعلیم کے خلاف ہے خدا نے انسانوں کو جو کچھ بنانا تھا اپنی کتاب قرآن کریم میں آخری مرتبہ مکمل طور پر بتا دیا اب انسانوں کے خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ صرف اس کی کتاب کی آدات ہے اس سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ دنیا کے خدا پرستوں کے مطلق بھی قرآن کا یہ ارشاد کیوں ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے جماعت مومنین تم ایمان لائے ہو تب سمجھئے کہ انہیں زندگی کا صحیح راستہ مل گیا اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائیں اور اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مانتے رہیں تو خدا کے ریجسٹر میں ان کا شمار اللہ کے ماننے والوں میں نہیں ہوگا یعنی قرآن کی روح سے اسے ایمان بللہ نہیں کہا جائے گا زمن اسے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کو ماننے کا عملی تصور اس کے احکام و قوانین کی عطاعت ہے جو شخص زبان سے خدا کو مانتا ہے لیکن عطاعت غیر اللہ کے احکام کی کرتا ہے قرآن کریم اس کا شمار خدا کے ماننے والوں میں نہیں کرتا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَعُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چوالیس جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے اسمال حسنہ قرآن نے صفات خدا وندی کا عمومی ذکر ہی نہیں کیا بلکہ انہیں اسمال حسنہ کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ مناطف کرائی ہے حسنہ حسن سے ہے اور حسن صحیح صحیح تناسب پروپورشن کا نام ہے اگر کسی شے کا ذرا سا تناسب بھی بگڑ جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہتا اسی لئے تو مرخین نے کہا ہے کہ اگر کلوبترہ کی ناگ ذرا چپتی ہوتی تو تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا اسمال حسنہ کے معنی یہ ہے کہ خدا کی یہ صفات جہاں مکمل ترین اور آلہ ترین ہیں وہاں ان میں انتہائی تناسب بھی پائے جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ صفات و خصائص سے صحیح اور تعمیری نتائج اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں جب ان صفات و خصائص میں صحیح صحیح تناسب و توازن ہو کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عدویات کے عوضان میں صحیح تناسب نہ ہو اس تصور کو ذرا آگے بڑھائیے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ مثلا پانی آیات بخش ہے لیکن صرف اسی صورت میں جب جسم انسانی میں اس کا تناسب صحیح ہو اگر اس تناسب میں ذرا کمی بیش واقع ہو جائے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے صرف صحت ہی نہیں بگڑ دی بلکہ اگر اس کی افراد حد سے بڑھ جائے جیسے دوبنے میں ہوتا ہے تو اس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے دوسری طرف سنکھیا سم میں قاتل ہے لیکن اسے اگر صحیح مقدار میں دیا جائے تو ممد حیات اور قوت افروز ہو جاتا ہے عالم طبعی سے ہٹ کر اخلاق آت کی طرف آئیے تو اس میں بھی یہی حقیقت کارفرمار نظر آتی ہے مثلا شرافت ایک امدہ جہور ہے لیکن یہ ذرا اپنی حد سے بڑھ جائے تو بے گیرتی بن جاتی ہے افو ترگزری اپنی حد کے اندر امدہ خسلت ہے لیکن ذرا تفرید میں پہنچے تو بزدلی سے تعبیر ہو جاتی ہے دولت خرچ کرنا زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن یہ ذرا افراد کی طرف چلی جائے تو اثراف ہو جاتا ہے اور تفرید کی طرف نکل جائے تو بخل بن جاتا ہے لہٰذا صفات و خصائص اسی صورت میں خوشکوار نتائج مرتب کرتے ہیں جب ان کا تناسب صحیح ہو بل لفاظ تیگر صحیح نتائج مرتب کرنے کے لیے اسما کا حسنہ ہونا نہائیت ضروری ہے جس طرح ذات خداوندی میں اسما حسنہ ہیں اسی طرح جب انسانی ذات میں نشور نما ہو کرتی ہے اس میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ کس موقع پر کس صفت کا ظہور ہونا چاہیے اور یہ ظہور کس حد تک ہونا چاہیے خدا زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 80 شدید العذاب سورہ نمبر دو آیت نمبر 165 سخت سزا دینے والا بھی ہے اور ات توابر رحیم دو بٹا 160 رحمتوں کے ساتھ لوٹ آنے والا بھی بظاہر متضاد صفات سطح بھی نگاہوں کے ان صفات متضاد نظر آتا ہے لیکن جو دیدہ ور سطح سے نیچے اتر کر حقیقت کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ وجہ البصیرت پورے حتم یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایسا سمجھنے اور کہنے میں کوئی تضاد نہیں کہ پانی زندگی بخش بھی ہے اور قات حیات بھی یہ نگاہوں کی سطبی نہیں تھی جس کی وجہ سے عیسائیت نے یہ کہہ دیا کہ گوڈ مرسی اور نجات صرف اس کے فضل گریز سے ہوتی ہے آمال سے نہیں اور دوسری طرف ہندومت کے کرم یوک کہ فلسفہ نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ غلط کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کی حلاقت آفرینی سے کسی صورت میں مفر نہیں تناسخ یا جونو چکر کا نظریہ اسی مفروضہ پر قائم ہے قرآن نے ان دونوں نظریات کے برقس یہ بتایا کہ مثلا نمبر ایک سنخیہ اگر مناسب مقتہر میں استعمال کیا جائے تو مفید ہوتا ہے نمبر دو اگر وہ تناسخ سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو اس کے مذر اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر تین اور اگر وہ ایک حد سے بہت زیادہ یعنی ہلاکت آفرین نتائج کا حامل لیکن شک نمبر دو کے مطلق ظاہر ہے کہ مناسب تدابیر سے سنخیہ کے مذر اثرات کا آزالہ کیا جا سکتا ہے اسے توابیت کہتے ہیں اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے ان الحسانات یز حبنت سیعات سورہ نمبر دیارہ آیت نمبر ایک سو چودہ احمال حسنہ احمال صحیح کے مذر اثرات کو دور کر دیتے ہیں اسی کو افغ کہتے ہیں ان امور کا صحیح مقام تو آگے چل کر آئے گا جہاں خدا کی گونہ گون صفات کا تفصیل ذکر کیا جائے گا اس مقام پر ہم نے اجمالی طور پر اس کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ حقیقت سامنے آجائے کہ ذات خداوندی کی بظاہر متضاد صفات کا حقیقی مفہوم کیا ہے اسما کے حسنا ہونے کی اہمیت کیا ہے اور جب یہ صفات صحیح صحیح تناسب کے ساتھ ایک فرد کی ذات میں منقص ہوں گی تو اسے متوازن شخصیت بیلنس پیسنیلیٹی کا حامل قرار دیا جائے گا اور متوازن شخصیت جس قدر صحیح اتمنان اور حقیقی سکون و مسررت کا پیکر ہوتی ہے اس کے مطلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور جو معاشرہ اس قسم کے افراد پر مشتمل ہو جن کی شخصیت متمازن ہو وہ خود جس قدر متوازن ہوگا ظاہر ہے اور ایسے معاشرہ کے وجود سے انسانیت جس قدر امن و سکون میں رہے گی اس کے مطلق بھی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں صفات خدا بندی کے زمن میں یہ چیزیں بھی قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس سے آگے چل کر یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ ان ہے اور خیرو شر کی وہ کش مکش کس آسانی سے رفع ہو جاتی ہے جس نے دنیا فکر کو شروع سے آج تک تلسم پیج اتاب بنائے رکھا ہے اس نکتہ کے مطلق مزید بحث ذرا کے چل کر آئے گی خدا کی لا محدود صفات اس مقام پر اتنی وضاحت اور جروری ہے کہ خدا کی بعض صفات ایسی ہیں جن کا صحیح تیعین ذات خدا وندی کی گناہ و حقیقت کی طرح ہماری سرحد دے ادراک سے معورہ ہے مثلا قرآن میں ہے سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3 وہ اول اور آخر ہے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی ایسے زمان ٹائم کا تصور جس کی ابتدا کہیں سے نہ ہو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی ایسے زمان کا تصور جس کی حد کوئی نہ ہو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے جب ہم خدا کے مطلق کہتے ہیں اول اول تو ہم اس کی لا متناہیت کا صحیح تصور نہیں سکتے لہٰذا ہمارا ذہن اس کا آغاز کسی نہ کسی نکتہ سے ضرور کرے گا اسی طرح جب ہم اس کے مطلق کہتے ہیں ہول آخر تو ہمارا ذہن اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا وہ کسی نہ کسی نکتہ پر جا کر جرور رک جائے گا لہذا ہم خدا کے اول زیادہ قحام سے مطالبہ بھی نہیں کرتا مستقل اقدار اس قسم کے مادودے چند صفات کو چھوڑ کر خدا کی باقی صفات ایسی ہیں جنہیں دور حاضر کی اسطلاح میں اخلاقی صفات ایتھیکل ایٹریبیوٹس کہتے ہیں مثلا ربوبیت رزاقیت رحمانیت وغیرہ یہی وہ صفات ہیں جنہیں مستقل اقدار پرمنٹ ویلیوز کہا جاتا ہے قرآنی نظام زندگی میں ان اقدار کو بڑی اہمیت حاصل ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس نظام عددین کی ساری عمارت انہی بنیادوں پر استوار ہے یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے مستقل اقدار کی ضرورت کیا ہے اسے اپنے معاملات اقل و فکر کی روز سے تیہ کر لینے چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کو اقل و فکر کی صلاحیت عدا کی گئی ہے اور یہ وہ خصوصیت ہے جس سے یہ دیگر حیوانات سے متمیز ہوتا ہے اس لیے قرآن اقل و فکر اور علم و بزیرت پر بڑا زور دیتا ہے جو لوگ اقل و فکر سے کام نہیں لیتے وہ اس کے نزدیک شررت طواب سورہ آٹھ آیت نمبر بائیس اور اہل جہنم سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سور نوازی ہیں علم و اقل کی روح سے انسان اشیاء کائنات کا متعلیہ کر کے فطرت کی مخفی قوتوں کو مسخر کرتا اور اس طرح مسجود ملائک بنتا ہے اقول کی جنگ لیکن جہاں خارجی کائنات میں انسانی اقل اس قدر نفر سان نتائج کی حامل بنتی ہے جب یہی اقل خود انسانی دنیا میں آتی ہے تو یہاں یہ عجیب گل کھلاتی ہے یا یوں کہیے کہ جب تک معاملہ قوائے فطرت کی تسخیر تک رہتا ہے انسانی اقل بلا تصاد متضاہم کام کیا جاتی ہے لیکن جو ہی ان قوتوں کے استعمال کا سوال آتا ہے یہی اقل انسان کوئی پاہمی کشم کش اور فساد کا موجب بن جاتی ہے مثلا ایٹمی قوت کی سرچ میں دنیا بھر کے سائنسدان اپنی اپنی لبرٹریز میں نہائیت امن و سکون سے مصروف عمل رہتے ہیں لیکن جب ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے تو اس کے استعمال پر اقوام عالم میں جگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور یہی جگڑے آخر العمر جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں فطرت ہر قوم کی اقل کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے گروہ اپنی قوم کے مفاد کا تحفظ کرے اسے کسی اور فرد گروہ یا قوم کے مفاد کے تحفظ سے سروکار نہیں ہوتا یعنی اقل انسانی سودے خویش ہی جانتی ہے بہبودے غیر سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا لہٰذا جب مختلف افراد یا اقوام کے مفاد میں تصادم کلیش آف انٹریسٹ شروع ہوتا ہے تو ان کی اقول میں جنگ بیٹل آف ویٹس شروع ہو جاتی ہے اسے بلفاظ دیگر یوں سمجھئے کہ حلب منفط اور تفع مزرد کے جذبات انسان کی حیوانی جبلت اینیمل انسیڈنس کے اندر داخل ہیں اقل کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی جذبات کے تقاضوں کو پورا کرے مثلا کسی شخص کے ہاں ایک خوبصورت تصویر ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں یہ ہمارے جذبات کا تقاضہ ہے وہ شخص اس تصویر کو دینا نہیں چاہتا یہاں سے ہمارے جذبات میں تصادم شروع ہوتا ہے اب ہماری اقل آگے بڑھتی ہے اور ہمیں مختلف تدبیریں سمجھاتی ہے کہ اس تصویر کو کیسے حاصل کیا جائے اس کے بارکس فریق مقابل کی اقل اسے یہ بتاتی ہے کہ اس تصویر کی حفاظت کے لیے کیا کیا تراقیب اختیار کی جائے اسے اقول کی جنگ کہ لیجئے اب ظہر ہے کہ جس کی اقل زیادہ تیز ہوگی وہی کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد فریق سانی اس سے بدلہ لینے کے در پہ ہوگا اسی کا نام فساد ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی اقل اس کے جذبات کے یا ازالہ کے لیے انسانی معاشرہ کچھ اصول وضع کر دیتا ہے جو اس معاشرہ میں رہنے والے تمام افراد پر یقصہ طور پر جاری ہوتے ہیں ان اصولوں کو قوانین کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس معاشرہ کے مختلف افراد اس عمر کا اقراج کرتے ہیں کہ جو شخص ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا معاشرہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے مطابق چلے ظاہر ہے کہ ان اصول قوانین کو انسان تمدنی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے اس اہمیت کا تقاضی ہے کہ ان اصول کے وضع کرنے میں کسی خاص فرد خاص پارٹی قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کے اصول وضع کرنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں اس لیے کہ انسانی معاملات میں اس کی عقل جذبات سے خالی ہو نہیں سکتی لہذا یہ اصول ایسے مقام سے ملنے چاہیے جو انسانی جذبات سے بلند ہو اور جس کے نزدیک تمام انسان مستقل اختار وہ ناقابل تغیر و تبدل اصول ہے جو خدا کی طرف سے تمام نوئے انسانی کی راہنوائی کے لیے ملے ہے تاکہ یہ اپنے فیصلے ان کے مطابق کریں انسانی معاشرہ ان اصولوں کی عملی تنفیظ کے لیے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطلق زہلی قواعد و ضوابط مرتب کرے گا لیکن ان اصولوں میں کسی قسم کے تغییر و تبدل یا حق و اضافہ کا مجاز نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار وہ صفات خداوندی ہیں جنہیں سمجھنے کی غرض سے اخلاقی صفات کی اسطلاح سے تبیر کیا جاتا ہے ہم نے اوپر کہا ہے قرآنی اصولوں کو سمجھنا ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس قسم کے غیر متبدل اصول مستقل اقدار وضا کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ ان اصولوں کا سمجھنا اور سمجھنے کے قاتل نہیں عقل انہیں سمجھ سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایک ضروری شرط ہے اور وہ یہ کہ جس طرح ایک سائنٹسٹ خارجی کائنات کا مشاہدہ اور متعلیہ عقل و بصیرت کی روح سے معروضی طور پر اوبجیکٹیولی کرتا ہے اور اس پر اپنے جذبات و آواطف کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا اگر اسی طرح قرآنی اصولوں پر غور فکر کیا جائے تو ان کی صداقت ابر کر سامنے آ جاتی ہے قرآن نے اپنے تعاوی کی صداقت کے پرکھنے کا طریق خود ہی بتا دیا ہے سورہ یونس میں ہے سورہ نمبر تس آیت نمبر انتالیس پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآنی دعاوی کی تقضیب وہ لوگ کرتے ہیں جو علمی طور پر اس کے حقائق کا احاطہ نہیں کرتے یعنی قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے جس صدا تک علم انسانی اس خاص زمانے تک پہنچ چکا ہے وہ علمی صدا انسان کے سامنے رہے اس زمانے کی سطح تک اس لئے کہا گیا ہے کہ جون انسانی علم کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے قرآنی حقائق اسی نسبت سے بہنکاب ہوتے چلے جاتے ہیں دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ قرآنی حقائق پر گوھر کرنے والے مفقر کے لئے ضروری ہے کہ وہ تاریخ عالم کا متعلیہ کرے اور اقوام سابقہ کے احوال و قوائف کو سامنے لائے وہ تیخ لے گا کہ جس قوم نے قرآنی حصولوں کے مطابق زندگی بسر کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اور جس نے ان کی خلاف ورزی کی اس کے اواقب کیا ہوئے قرآن نے اس مقصد کے لئے تاریخ کے مطالعہ پر بار بار سور دیا ہے اور تیسرا طریق یہ کہ قرآنی حصولوں کے مطابق مواشرہ متشکل ہونے دیا جائے اس مواشرہ کے نتائج خود بہت بتا دیں کہ یہ حصول حق و صداقت پر مبنی ہے اسے استنتاجی طریق یا ٹیسٹ کہتے ہیں جب قرآنی حقائق پر اس انتاز سے غور و فکر کیا جائے تو ان کی صداقتیں ایک ایک کر کے بہنکاب ہوتی چلی جائیں گی لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے شرط یہ ہے کہ اس غور و فکر کو جذبات سے ملوث نہ دیا جائے جب تک انسانی جذبات کو وہی کی راہ نمائی کتابے نہ رکھا جائے حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکتی وَمَن اَذَلُو مِمَنِ تَبَعَ اس سے زیادہ راہ گم کرتا اور کون ہوگا جو خدا کی راہنمائی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباہ کیے جاتا ہے خیر و شرق کا مسالہ بہرحال یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آگئی کہ وہ مستقل اقتار یا غیر متبدل اصول جن کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل ہونا چاہیے صفات خداوندی ہی پر متفرہ ہیں اس سے بھی اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صفات خداوندی کے صحیح طور پر سامنے ہونے کی اہمیت کیا ہے ہم نے پہلے کہا ہے کہ صفات خداوندی کے صحیح تصور اور ان کے اسمال حسنہ ہونے کے قرآنی مفہوم سے خیر و شرق گوڈ اینڈ ایویل کاب پیچیدہ ترین مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جو کام انسانی ذات کی نشو نمات تقویت و استحقام انٹیگریشن کا موجب ہو وہ عمل خیر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی عامال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقتار یا صفات خداوندی کے مطابق ہوں اور جو عمل انسانی ذات میں زوف اور انتشار ڈس انٹیگریشن پیدا کر دے وہ شر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی عامال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقتار کے خلاف ہوں دنیا میں خیر و شرق کا یہی میار ہے اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صفات خداوندی کا انسانی ذات سے کیا تعلق ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے صفات خداوندی کی ہماگیری تصریحات پالا سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خارجی کائنات کا کوئی گوشہ اور انسانی دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو صفات خداوندی سے غیر متعلق ہو انسانی دنیا میں ایک فرد کی انفراتی زندگی ہو یا حیعت اجتماعیہ انسانیہ سب کی صحیح تشکیل و تکمیل صفات خداوندی کے قالب پیٹرن میں ہوتی ہے یہی صفات فرد کی ذات کی نشو نماء کے لیے میارے آلہ بنتی ہیں اور انہی سے وہ غیر متبدل اصول متشکل ہوتے ہیں جن کے مطابق چلنے سے انسانی معاشرہ فردوس بداما ہو جاتا ہے انہی سے انسان کے حال کی سرفرازیاں وابستہ ہیں اور انہی سے اس کے مستقبل کی سربلندیاں منچلک ان سے الگ رہ کر زندگی کبھی انسانی سطح پر نہیں آ سکتی ہیوانی بلکہ اس سے بھی اصفل سطح پر رکی رہتی ہے اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں صفات خداوندی کے صحیح علم و تصور کی اہمیت کیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایمان باللہ پر اس قدر زور دیا ہے ایمان باللہ کے معنی ہی صفات خداوندی پر یقین محکم کے ہیں یہی وہ اساس ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے یہی وہ بیج ہے جس سے عمالِ حسنہ کا شجرِ طیب سمربار ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنن بھی لہذا ایمان باللہ ہی وہ محور ہے جس کے گرد انسان کی تمام کائنات گردش کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفات خداوندی کو اس وضاحت و صراحت اور تفصیل و تشریح سے بیان کیا ہے چونکہ یہ چیز دنیا مذاہب و افکار میں اور کہیں نہیں ملتی اس لیے قرآن کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے اور چونکہ اس میں ان صفات کا مکمل صور دے دیا گیا ہے اس لیے اس کے بعد کسی کتاب فلحاظہ کسی نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی آئندہ صفات میں انہی صفات خداوندی کا قرآنی بیان آپ کے سامنے آئے گا و السلام